اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں کیا انڈیا اور پاکستان کی بائی لیٹر سیریز شروع ہونے والی ہے یہ بات کیوں ہو رہی ہے اور اس بات کی اوپر انڈیا میں اتنے زیادہ بحث کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں اب جا کر یہ بحث سٹارٹ ہوئی ہے کیوں ہو رہی ہے یہ والی بات اس بات کا سٹارٹ یا پھر اس بات کو اس بات کو ہوا دی ہے اس بات کو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ موضوع بنایا ہے روجر بینی صاحب نے اپنے ایک بیان کی وجہ سے روجر بین بینی نے جو بیان دیا ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں جو ہے سب سے پہلے انڈیا کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہوئیں کیا بسی ای ایسا چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تیس سیریز یا بائی لیٹر سیریز جو ہے وہ شروع ہو جائے روجر بینی نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا دیا ہے روجر بینی نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام تر بہترین ٹیمیں یعنی کہ آسٹریلیا انگلینڈ اور سارٹ افریقہ سری لنکا اس ساری ٹیمیں جو ہیں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر اچھی تھی تب ہی تو ان ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے جب ان سے یہ والی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا دوہزار چھے کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں آخری دفعہ دوہزار چھے میں گیا تھا اور اب میں بی سی سی آئی کے ہیڈ کے طور پر یعنی کہ صدر کے طور پر جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہوں جانے والا ہوں چار تاریخ کو وہ پہنچیں گے سات تاریخ تب وہ یہاں قیام کریں گے ان کے ساتھ نائب صدر راجیف شکلہ صاحب یہ وہی راجیف شکلہ صاحب ہے جنہوں نے آئی پیل کے اندر پاکستانی کھلانیوں کے لیے دروازے بند کیے تھے اب وہ جو ہے وہ نائب صدر کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور دنیا کی ساری ٹیم میں انہوں نے اس بات کذار کیا ہے کہ پاکستان جا رہی ہیں اور پاکستان کے سیریز کے حوالے سے انڈیا کی اور پاکستان کی سیریز کے حوالے سے تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن ان کے اس بیان کو لے کر مختلف انگلز نکالے جا رہے ہیں ان کے اس بیان کو لے کر جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کیا دونوں ممالک جو ہیں وہ تیس سیریز یا پھر بائی لیٹر سیریز کے در پر ہے یا پھر بائی ربینی صاحب اور راجیف شکلہ صاحب آئیں گے تو یقینا کوئی کچھ بھی کہے اس حوالے سے تو یقینی طور پر بات ہوگی اور سب جانتے ہیں کہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گی نہ کہ دونوں کرکٹ بورڈ اس لیے دونوں کرکٹ بورڈ اگر آغاز کریں اس بات کا تو حکومت کے اوپر یقینی طور پر اگر پاکستان کا کرکٹ بورڈ اور ہنڈیا کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی اپنی حکومتوں کو جا کر بولیں گے بھائی ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے ہم لوگ تیار ہیں دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بائی لیٹرہ سیریز کے لیے تو پھر حکومتوں کو بھی ایک بار ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہاں اگر اس طرح کے حالات ہیں دونوں کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے ہیں تو پھر ہم کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر انڈیا کے اندر تاثب کے بغیر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے تو پھر یہ سیریز ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن ابھی اس سیریز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرنا یا کسی قسم کی کوئی بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ قبل از وقت ہو جائے گا اس لیے اس بات کے اوپر جو ہے ابھی چرشہ ہو رہا ہے کہ کیا دونوں لوگ جو پاکستان آ رہے یعنی کہ انڈیا کرکٹ بورڈ کے صدر بی سی سی آئی کی صدر اور بی سی سی آئی کے نائب صدر راجف شکلہ وہ آئیں گے تو ان سے کیا بائی لیٹر سیریز کی حوالے سے بات ہوگی اگر سائٹ ٹیبل کی اوپر بیٹھ کر اور آف دی ریکارڈ کی سی ٹیسنگ کی بات ہو جائے تو ہو جائے لیکن آفیشلی طور پر اس طرح کا کوئی ایجنڈا جو ہے وہ زیرے غور نہیں ہے دونوں لوگ جو ہیں وہ ایشیا کپ میں پاکستان کے جو میزوانی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے اور اس کے لیے انڈیا کرکٹ بورڈ کا حصہ جو ہے ایک وفت کے طور پر پاکستان آ رہا ہے اور اس لیے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ ایشیا کپ کی میزوانی جو ہے وہ پاکستان کے سپورٹ ہے اس لیے پاکستان کا یہ لوگ دورہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور ایجنڈا اس دورے کے اندر ان دونوں لوگوں کر نہیں ہے اس لیے کوئی بھی بات ایسی کرنا کہ جس کی وجہ سے روجر بنی صاحب کو جو بیان آیا ہے اس سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہی یہ جوالی بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ سری لنکا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پاکستان آنے سے انڈیا کی ٹیم نے انکار کیا تھا اور مین انہوں نے مدہ اور بہانہ جو بنایا تھا وہ سیکیورٹی کا تھا اب انڈیا کا کرکٹ بورٹ کا صدر جو ہے وہ یہ بات جب کر رہا ہے جس وقت ایشیا کپ ہو رہا ہے اور اس وقت یہ والی بات کر رہا ہے کہ سیکیورٹی کا پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام ٹیمیں آسٹریلیا انگلینڈ ساؤت افریقہ اور سری لنکا کی ٹیمیں جب پاکستان آ رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک نئی بہت شردی ہے روجر بنی صاحب نے اب وہ پاکستان آتے ہیں اور یا آنے سے پہلے مختلف اور بیانات دیتے ہیں پاکستان آنے کے بعد کیا بیان دیں گے اور پاکستان سے جانے کے بعد کیا بیان دیں گے یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے روجر بنی صاحب جو ہے ان کی نظر میں پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کیوں کس لائن کے اوپر لے کر چلتے ہیں اپنے معاملات کو اور کس طرح کے ان کے بیانات ہوتے ہیں کیا سوچ ان کی پائے جاتی ہے اور کیا وہ سوچ کرنا چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کو حوالے سے یہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کو واضح ہوتا ہوا مسئل سے دس دن کے اندر یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی روجر بنی کی سوچ کیا ہے راجیف شکلہ پاکستان سے جانے کے بعد کیا مائنڈ سیٹ کے بعد انڈیا پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر وہ کیا بیانات دیتے ہیں پاکستان کے اندر رہ کر وہ کیا بیانات دیتے ہیں یہ تمام تر چیزیں بہت باریکی سے دیکھی جائیں گی اور ان کے پر پھر کوئی نتیجہ اخص کیا جائے گا فیلحال جو ہے ان کی اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو انڈیا نے اتنا زیادہ سیکیورٹی کا مسئلہ بنایا تھا انڈیا کا پرکٹ بورٹ کا صدر اگر ایسی بات کر رہا ہے تو چرچہ تو اور بات تو یقیناً ہوگی اب آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال کریئٹ ہوتی ہے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جس کی میں نے اشارہ کیا تھا اور آپ کے علم میں یہ لانا چاہ رہا تھا ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اتنا قیمتی وقت آپ نے ویڈیو ریکھنے کے لئے گزارا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ